اسلام علیکم ناظرین دوستو قطر سے جو ہیلیکوپٹرز حاصل کیے گئے ہیں ان میں پانچ یونٹ ایمکے سری کونفیگریشن کے حامل تھے یہ انٹی سرفیس وارفیر ویرینٹ کہلاتے ہیں یہ ہیلیکوپٹرز دو عدد ایکسٹرا سیٹ انٹی شپ میزائل کیری کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اس طرح دوسرے جو پانچ یونٹ لیے گئے ہیں ایمکے ٹو اے جن کو قطری نیوی یوٹیلیٹی ہیلیکوپٹرز کمانڈوز اور گروپس کو کیری کرنے کے لیے یوز کر رہی تھی اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان نیوی ان ہیلیکوپٹرز کو موڈیفائی کر کے ان کو ٹیپنگ سینسر اور ٹیپ چارجز ایککوکمنٹ سے لیس کرنے جا رہی ہے ان ہیلیکوپٹرز کو چار عدد ایمکے ٹوٹی سکس کارپیڈوز کیری کرنے کے لیے بھی تیار کیا جا رہا ہے اب جبکہ یہ دس ہیلیکوپٹرز پاکستان نیوی میں شامل ہو چکے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمام ہیلیکوپٹرز انٹی سب میرین وارفی سلاحیتوں کے حامل ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سرچ اینڈ ریسکیو مشن بھی سر انجام دیں گے پاک نیوی میں شامل ہونے والے ان نائے ہیلیکوپٹرز کے لیے جو ویپنز تیار کیا جا رہے ہیں ایمکے ٹوٹی سکس ٹورپیڈوز بی اے ای سسٹم ٹورپیڈوز اور چار عدد ایمکے الیونڈ ڈیف چارجز سے ڈیس کیا جائے گا لیکن ان تمام ہتھیاروں میں ہیلیکوپٹرز کا جو مین ہتھیار ہے وہ ایمکے ٹوٹی سیف ڈیول سپیڈ ٹورپیڈو کہلاتا ہے اور یہ اس ہیلیکوپٹرز کا بنیادی انٹی سب میرین ویپنز ہے جو سرفیس پر موجود بورٹس کو بھی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے حالانکہ یہ ٹورپیڈو پاکستان نیوی انیس سو چانوے میں شامل ہوا تھا لیکن اپنی لائیف ایکسٹینشن پر پروگرام کے تحت ٹورپیڈو کو بھی دوسری ہتھیاروں کی طرح بہتر صلاحیتوں کا حامل بنایا گیا ہے دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ ان ہیل ہیلیکوپٹرز کے کاؤنٹر میرر سسٹم کو بھی بہتر بنایا جائے گا ان ہیلیکوپٹرز کا پاک نیوی میں شامل ہوتے ہی پاک نیوی دشمن کی سب میرینز کو بھی سمندر کے اندر تلاش کرنے کی صلاحیت دس گناہ بڑھ گئی ہے پاک نیوی ان ہیلیکوپٹرز کے علاوہ بھی بہت سے انٹی سب میرین وارفیر موجود ہیں لیکن اگر دیکھا جائے کہ سی کنگ ہیلیکوپٹرز کو پاک نیوی میں ابھی بھی کنگ ہیلیکوپٹرز کا درجہ ح کی وجہ ہے کہ پاک نیوی ان پرانے ہیلیکوپٹرز کو حاصل کر کے انہیں اپنی مرضی اور ضروریات کے مطابق ڈھال رہی ہے اپنا بہت حیال رکھے گا ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کی اجازت اللہ نے کے باہنے